اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والسلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیم من سمی في الافاق باحمد وفی الارض باب القاسم محمد والسلاة والسلام على اولاده الطیبين الطاہرین المعصومین الميامین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في کتابه المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائک اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ذرا انچی آوازیں سب مل کر اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے سلوات بھیجی ہے اس میں آخر میں ایک جملہ کم ہے اور وہ ہے وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ یہ وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم دیگر مسلمانوں کی طرح سے صرف نماز روزہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ دین مکمل ہو گیا اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں آئے ہم اس آئیڈیالوجی اور اس نظریے کو مانتے ہیں دین کے حوالے سے جو کہتا ہے کہ تم جس طرح خود زندہ ہو اسی طرح تمہارا دین بھی زندہ ہے جو دین زندہ ہے اس دین کا امام بھی زندہ ہے لہذا اس زندہ امام سے اپنا رابطہ زندہ رکھنے کے لیے صبح و شام اس کو یاد کرنا ہی زندگی آئے لہذا جب درود بھیجو تو اپنے زمانے کے اس ہی زندہ حاضر اور دیکھنے والے امام کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجو تاکہ تم پر اس کی انعیات ہر پل نازل ہوتی رہے لہذا صبح و شام کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کو توفیق ملتی آئے اور جب آپ درود پڑھیں تو پڑھیں اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک دور پھر زرہ اونچی آواسے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آفرین مرحبا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک روایت ارز کر دوں اگر آپ سننے کے موڑ میں ہوں بعض بزرگ یہ نقل کرتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس دنیا کو جہاں پر انسان مرنے کے بعد جاتا ہے کیا کہتے ہیں عالم برزخ عالم برزخ میں جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں پڑے ہوئے اس درود اور سلوات کا عجر اللہ کس عظیم نعمت کی شکل میں اس کو عطا کر رہا ہے تو اس وہ تڑپتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے خدا یا مجھے صرف ایک دفعہ درود پڑھنے کی اجازت دے دے صرف ایک دفعہ جواب آتا ہے نہیں یہ دنیا عمل کی نہیں آئے عمل کی دنیا وہ تھی جہاں سے تم آئے ہو اس لیے وہاں پر تم ہر ہر پل اگر نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے تو یہاں پر ایسی ہی نعمتیں تمہیں عطا ہوتیں تو اس لیے یہاں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے سن رہے آپ کے لبوں پر ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد جب آپ چل رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں نوکری پہ جا رہے ہیں زمین پہ جا رہے ہیں کسی کام سے جا رہے ہیں خرید و فرود کے لیے جا رہے ہیں چلتے ہوئے بجائے اس کے کہ کسی اور کام میں مصروف ہوں پڑھتے رہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فردجہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ میں جب کبھی مختلف پنجاب کے دور دراز کے علاقوں میں گرم موسم میں امام بارگاہوں میں اجتباعات میں مجالس میں جاتا ہوں اور آپ جیسے مؤمنین کو وہاں پر اس گرم دھوب میں گرم موسم میں بیٹھ کر پسینہ بہاتے ہوئے گرمی سے تڑتے ہوئے اور پیاس کی شدت میں ذکرِ علی و آلِ علی والحانہ عشق کے ساتھ سنتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے ایک سوال وہ کونسی چیز ہے جس نے اس انسان کو گھر سے نکالا اس گرم موسم میں گرمی کی اس نے پرواہ نہیں کی تپش کی اس نے پرواہ نہیں کی موسم کی اس نے پرواہ نہیں کی گرم ماحول میں بیٹھا رہا اور وہ ذکر سنتا رہا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے جواب کیا ملتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس ماں اور باپ سے یہ انسان پیدا ہوا ہے وہ ماں اور باپ پاکیزہ اور نورانی تھے اس پاکیزہ ماں کی پاکیزہ کوک اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ پش سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ علی کی محبت لے کر پیدا ہوتا ہے اور یہی علی کی محبت اس انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر ہر سختی کے مقابلے میں ہر مشکل کے مقابلے میں ہر طوفان کے مقابلے میں ایسے کھڑا کر دیتا ہے جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ لوہے کا پہاڑ ہو یہ جو علی کی محبت ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اس لیے علی کی محبت کی محفل میں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عبادات میں سے ہے اسی لیے علی کے ذکر کو سننا افضل ترین عبادات میں سے ہے اسی لیے علی کی یاد کے ساتھ علی کی محبت کے ساتھ وقت گزارنا افضل ترین عبادات میں سے ہے اسی لیے علی کی ولایت کے ساتھ جب انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت سب سے بڑی عبادت کہلاتی جائے وجہ کیا ہے علی کی محبت علی کی مودد علی کا عشق علی سے پیار علی نور آئے یہ نور جہاں جائے ظلمتوں کو دور اور روشنیوں میں اضافہ کرتا ہے اسی جس محفل میں علی کا ذکر ہو وہ محفل نور کی محفل بن جاتی ہے جس 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 زبان سے علی کا ذکر نکلتا ہے وہ زبان نورانی ہوجاتی ہے جن کانو تک علی کے ذکر کی نورانیت پہنچتی ہے وہ کان نورانی ہوجاتے ہیں جس دل میں علی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے اس لیے جہاں علی آ جائے وہاں سے نجاست بھاگ جاتی ہے لیکن جہاں پر نجاست ہو وہاں پر علی ٹھہر نہیں سکتے اس لیے حلال اور حرام کی تمیز کا نام علی ہے اس لیے نور اور ظلمت کے درمیان جو چیز جدائی ڈالتی ہے اس کو ہم علی کہتے ہیں یہ یاد رکھیے یہ یاد رکھیے اس لیے اس لیے علی کی یاد علی کی محبت علی کا عشق آپ کو ہر سختی کے مقابلے میں طاقت بھی دیتا ہے حوصلہ بھی دیتا ہے ذرا اپنے اے دے کے نظر دوڑائیے ابھی بعد ہمارے محترم دوست ساتھی یہاں پر موجود مشکلات کا رونا رو رہے تھے اور بجا طور پر درست اکاسی فرما رہے تھے لیکن ذرا سوچئے ذرا سوچئے میں نے ان سے ایک بات عرض کی ایک جمعہ عرض کیا کہ انسان کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو اس کو سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہی پر حفاظت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایسا ہے یا نہیں آپ کے پاس اگر خالی پلوٹ ہو اور اس پلوٹ پر کچھ بھی نہ ہو تو آپ کو وہاں پر چوکیدار بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں آئے لیکن اگر آپ کے گھر میں سونے کی اینتیں ہوں تو آپ دروازے لوہے کے بنا دیں گے تاکہ کوئی ان سونے کی اینتوں کو چھرا نہ لے آپ بینکوں میں چلے جائیں بینکوں کے دیوار بھی اور اس کے دروازے بھی کس انداز میں بنایا جاتے ہیں کہ کوئی چھید کر کے کوئی سراہ کر کے کوئی توڑ کر اندر داخل نہ ہو سکے اور کوئی چیز چھرا نہ سکے خطرہ کس چیز کو آئے قیمتی چیز کو خطرہ ہمیشہ قیمتی چیز کو آئے قیمتی چیزوں میں بھی فرق ہے قیمتی چیزوں میں بھی فرق ہے جان قیمتی آئے مال قیمتی آئے عزت قیمتی آئے لیکن کیا ان سب کی قیمتیں برابر ہیں برابر ہیں یا نہیں ہیں نہیں سب سے ایک قیمتی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے اس کی جان ایسا ہی ہے جان بچانے کے لئے انسان ہر قیمت دیتا ہے ایسا ہی ہے ہر قیمت دیتا ہے لیکن اگر اس کی عزت اس کی ناموس پر حملہ ہو تو وہ اپنی ناموس اور عزت بچاتا ہے یا جان ناموس بچاتا ہے عزت بچاتا ہے جان نہیں بچاتا ایسا ہی ہے لیکن اگر جان اور عزت کو خطرہ نہ ہو بلکہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہو ایمان کو تو ایمان کو جہاں پر خطرہ ہوتا ہے انسان جان بھی دیتا ہے ناموس بھی دیتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا علی اس ایمان کا نام ہے علی اس ایمان کا نام ہے لہٰذا آپ دولے تاریخ میں دیکھیں دولے تاریخ میں نبی کریم کے بات سے لے کر اب تک اب تک حق اور باطل کی جنگ میں ہیں اس نور اس نور اور ظلمت کی جنگ میں نبی کریم نے تمام عالم اسلام کو یہ بتا دیا کہ علی کی طرف دیکھو علی کہاں پر کھڑا ہے جہاں علی کھڑا ہے حق وہی پر ہے اور جہاں علی نہیں ہے باطل وہی پر ہے کیونکہ یا حق ہے دنیا یا باطل جنگ حق اور باطل کے درمیان اس حق اور باطل کی جنگ میں طولے تاریخ میں آپ دیکھئے ہم جب اپنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں جتنی روایات جتنی احادیث علی اور آل علی کی فضیلتوں کے حوالے سے فضائل کے حوالے سے ان کے مقامات کے حوالے سے ان کے درجات کے حوالے سے آپ کی شیعہ کتابوں میں ہیں اتنی ہی روایات ان کی کتابوں میں بھی ہیں کم نہیں ہیں میں یہ مبالغتن نہیں کہہ رہا یہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں اگر فضائلِ علی و آلِ علی پر روایات کو جمع کریں تو اٹھارہ سے بیس جلدوں میں کتابیں تیار ہوئی ہیں جن کے معاخذ صرف اور صرف اہل سنت کتابیں ہیں جہاں سے جمع کر کے علماء نے علی اور آلِ علی یعنی اہل البیت علیہم السلام کی فضیلتوں کو یکجہ کیا ہے ان فضیلتوں کو پڑھ کر کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت آئے سوچ نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود اب طول تاریخ میں دیکھیں نبی کریم کے دور سے لے کر اب تک جتنی مشکلات کا سامنا علی اور آلِ علی کو ہوا کوئی مسلمان اتنی مشکلات کا سامنا کبھی بھی اس کو نہیں ہوا کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے سوچنے والی بات ہے یہ نہیں علی اگر میں ان روایات پر جاؤں ان احادیث کی طرف جو امیر المؤمنین کی فضیلتوں میں بیان کی گئے ہیں آپ سب کو یاد آئے آپ سب کو ایک ہی روایت بیان کر دیتا ہوں نبی کریم نے فرمایا ایک دعا کی ہاتھ اٹھا کر یہ جو آپ پڑھتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی یہ اس روایت اور دعا کی نسبت نشلی نشلی زتا کیا ہے وہ جو دعا میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا اہل تشیعوں میں بھی نقل کیا وہ کیا ہے اللہم ادر الحق کما دار علی خدایہ حق کا چہرہ اور حق کا موں ادھر موڑ دے جدر علی ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق حق اور باطل دو دو مقولے ہیں دو مفاہیم ہیں لیکن اسی حق کو حق تب کہا جائے گا جب وہ حق علی کے پاس ہو یعنی علی معیار حق ہے معیار ہے کسی بھی چیز کو تولنے کے لیے ناپنے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے آپ اگر سونا لینے کے لیے دویا میں جائیں کسی دکان پر سونار کے پاس پاکستان میں جب آپ کسی سونار کے پاس جاتے ہیں تو اس سونے کو ناپنے کا اور اس کی خالص مقدار کو ناپنے کا ایک ان کے پاس معیار ہے جس کو وہ کریٹ کہتے ہیں اتنے کریٹ کا سونا ہے لیکن اگر آپ یو اے ای میں چلے جائیں تو کریٹ مختلف ہے ملاوٹ زیادہ ہے بعض افریقی ممالک میں جائیں ملاوٹ کم ہے کریٹ زیادہ ہے یعنی کوئی چیز ہے جو خالص اور ناخالص کو ناپنے کا معیار ہے یہ جو اقائد کی دنیا ہے یہ جو ایمان کی دنیا ہے ایمانیات کی دنیا ہے اس دنیا میں ایمان کو ناپنے کا بھی ایک معیار اور ایک قسوٹی ہے اس قسوٹی کو علی ابن ابھی طالب کہتے ہیں اس قسوٹی کو چونکہ علی اس قسوٹی کا نام ہے اس لیے اہل سنت علماء نے بھی علی کی فضیلت میں وہ کچھ نبی سے بیان کیا ہے جس کو سن کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل سنت ہے فوراں کہے گا شیعہ ہے اس کی وجہ کیا ہے ممبروں سے اہل سنت کی ممبروں سے وہ روایات بیان نہیں ہوتی کتابوں میں ہے محرابوں سے بیان نہیں ہوتا کتابوں میں ہے ممبر سے بیان نہیں ہوتا کتابوں میں ہے خطبوں میں بیان نہیں ہوتا لیکن لیکن پھر بھی کچھ ایسے حق پرست علماء ہر مکتب یہ فکر میں نکل آتے ہیں جن کا وجدان جن کا ضمیر انہیں مجبور کرتا ہے کہ جو با فضیلت ہے اس کا نام زیادہ لے کر دنیا کو بتا دو کہ علی کون ہے ایسے لوگ موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں تب بھی تھے اور اب بھی ہیں امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے ہاں چار مکاتب ہیں فقی حوالے سے حنبلی شافعی مالکی اور حنفی پاکستان میں اہل سنت احناف ہیں زیادہ تر کچھ اہل حدیث ہیں باقی حنفی ہیں یہاں پر حنبلی نہیں ہیں یہاں پر شافعی نہیں ہیں یہاں پر مالکی نہیں ہیں لیکن اگر آپ باقی دنیا میں چرے جائیں برسغیر سے نکل کر چاہے عرب دنیا ہو یا غیر عرب دنیا وہاں پر باقی مکاتب کے لوگ ماننے والے بہت زیادہ ہیں ان کے نسبتاً کم ہیں ان اماموں میں سے امام احمد ابن حنبل میں یہ جو بات ارز کر دوں آپ کو آپ کی اس مجلس میں اگر سننی ہے تو وہ بھی غور سے سنیں شیعہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی غور سے سنیں علی اور اہل البیت کا نام نبی کریم اور ان کے رب نے اگر امت کے سامنے پیش کیا ہے تو امت کو تقسیم اور توڑنے کے لئے نہیں بلکہ جوڑنے کے لئے کیا ہے علی پر اگر امت کٹھی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہے رسول بھی راضی آئے لہٰذا میں یہ بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ اور سننی کی تقسیم کا موضوع نہیں ہے شیعہ اور سننی کو جوڑنے کا موضوع ہے اور جوڑنے کا ایک ہی رستہ ہے اور اس رستے کو علی کہتے ہیں وہ رستہ علی ابن ابی طالب کا امام احمد ابن حمل ان کی ایک کتاب ہے فضائل صحابہ اردو میں ترجمہ موجود ہے کوئی بھی شخص جا کر لے سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے دو روایات ارز کروں گا فضائل صحابہ میں سے روایات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ دو آپ کے مزاج آپ کے ماحول اور آپ کے معاشرے کے مطابق بڑے اہم ہیں ایک روایت جو انہوں نے نقل کیا ہے امام حسین کے حوالے سے امام حسین کے حوالے چونکہ اہل البیت کے ایک فرد امام حسین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہا کہ جس محفل میں حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے اس محفل میں اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو جب تک وہ بیٹھتا ہے تب تک جتنی وہ سانسیں لیتا ہے اور جتنی سانسیں نکالتا ہے یہ تمام کی تمام سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں مجھے دنیا میں کوئی اور انسان ایسا بتا دیں جس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی ایسی روایت ایسی نہیں اس کی عادی روایت عادی نہیں ایک شوتھائی روایت ایک شوتھائی نہیں ایک پرسن روایت کوئی ایسی روایت نقل یون نبی سے کوئی نہیں اس طرح کی فضیلتیں اگر ہیں تو یا علی کے حوالے سے ہیں یا علی کے بچوں کے حوالے سے اور راوی وہی نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا والد سے پوچھا کہ اباجان مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم کے صحابہ میں اصحاب میں افضل ترین شخصیات کی اگر لسٹ بنائی جائے ایک دو تین پہلے درجے پر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر پانچ پر چٹے پر تو کن کا نام آتا ہے چونکہ اہل سنت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ سب سے پہلے خلیفہ اول ہیں پھر خلیفہ دوم ہیں پھر خلیفہ سب ہیں پھر اس کے بعد اشرعی مبشرہ ہیں اشرعی مبشرہ کے سارے صحابہ کے نام لیے کرتے کرتے سترہ نام لیے کتنے سترہ نام توجہ ہے آپ کی یا نہیں سترہ نام لیے کہتے ہیں میں نے روکا میں نے کہا آپ باجان آپ نے سترہ نام لیے کہیں پر آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے جوابا احمد ابن حمبل کہتے ہیں انہوں نے جوابا مجھ سے میں نے پوچھا تھا کہ اصحاب نبی میں فضیلتوں کے اعتبار سے درجبندی میں پہلے دوسرے تیسرے چونتھے پانچھے کون ہیں تو اس کا آپ نے یہ جواب دیا کہا تم نے صحابہ کا پوچھا تھا نا کہا علی صحابی نہیں علی اہل البیت میں سے ہیں جب یہ جملہ کہا تو میں نے کہا اس کا مطلب فرمایا کہ دیکھو اہل البیت وہ ہیں اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بهم احد اس پورے عالم میں اہل البیت کا معازنہ مقابلہ اور مقائصہ کسی فرد بشر سے نہیں ہو سکتا اہل البیت وہ ہیں اہل البیت کہا اور اصحاب کہا یہ شیعہ نہیں کہتا یہ شیعہ عالم نے نہیں لکھا یہ شیعہ حدیث نہیں ہے امام احمد اپنے حمل کی حدیث ہیں کہا پر فضائل صاحب ہمیں کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا بعض وقت ہمیں لڑایا جاتا ہے کہ بھئی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اور ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت اہل البیت کو نہیں مانتے مانتے سب ہیں لیکن دکانداریاں ہیں مسئلہ یہ ہے اپنی دکانے ہیں جب تک لڑائیں نہیں دکانے چلتی نہیں ہیں اس لیے اگر اس دکانداری سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ سنی نہیں ہے جو اہل البیت کو نہ مانے اس لیے کہ اہل البیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا اہل البیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا اہل البیت کا منکر نبی کا منکر ہے نبی کا منکر خدا کا منکر ہے خدا کا منکر کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اہل البیت کو نہ مانے اسی طرح سے صحابہ کرام بھی ہم تمام مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ اور ماتھے کا جھوم رہے کیوں اس لیے کہ انہی صحابہ کی وجہ سے اور ان کی مدد کی وجہ سے دین زندہ ہوا ہے ہاں ایک اختلاف ضرور ہے وہ کیا ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں ہماری تعریف یعنی نبی کی یعنی قرآن کی یعنی حدیث کی قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے اس نے جو صحابہ کی تعریف کی وہ کیا ہے جو شخص نبی کریم پر ایمان لائے اور نبی کریم کی زندگی کے آخری دن تک ان کا وفادار رہے اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کے بچوں کا وفادار رہے وہ ایسا صحابی ہے کہ اس کے قدموں کی خاق ہماری آنکھوں کا سرما ہے موسیقی اس لیے یہ میعار رہے میعار چونکہ اللہ کے مقابلے میں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں پوچھوں کیوں جب اللہ پر میں ایمان لے آیا تو اللہ نے جو کچھ کہا اس پر آنکھیں بن کر کے میں نے ایمان لانا ہے اللہ نے کہا پانچ مستی نواز پڑھو میں نے یہ نہیں پوچھنا پانچ کیوں دس کیوں نہیں اللہ نے کہا کیوں نہیں اللہ نے کہا زہر کی چار پڑھو میں پوچھ نہیں سکتا اعتراض نہیں کر سکتا چار کیوں آٹھ کیوں نہیں جو کچھ اللہ نے کہا جب میں نے یہ مان لیا کہ اللہ ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کی مان مجھ پر فرض ہے اسی طرح سے جب میں نے یہ مان لیا کہ نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اور نبی کو اللہ نے جو بھیجا ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے جب کہ اگر وہ ہماری طرح ہو تو پھر ہم سے خطا ہو سکتی ہے اور جس سے خطا ہو سکے اس کی بات پر ایمان لایا نہیں جا سکتا لہذا جب میں نے یہ مان لیا کہ نبی اللہ کی درم سے ہے اور اللہ اس کو نبی بناتا ہے جو معصوم ہو صاحب عصمت ہو تو اس کے بعد اب اس صاحب عصمت ہستی نے جو کچھ بھی کہا جو کچھ بھی فرمایا قرآن ہمیں پابند کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے جوڑ سکیں اگر یہ یاد رکھی یہ یاد رکھی امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے بڑا زبردست قسم کا فرما بڑا ہی امیق بڑا ہی گہرا فرمایا لو علی من ناس محاسن کلام انا لتبعونا اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن خوبصورتی حسن جمال گہرائی حکمت کا پتہ چل جائے تو لوگ ہمارے کلام کو مضبوطی سے پکڑے اور ہم سے دور نہ جائیں ہوا کیا تاریخ میں تاریخ میں یہ ہوا کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا گیا یہ ہے وہ علمیہ جب آپ اہل بیت کے قریب جانے نہیں دیں گے تو لوگوں جب پتہ نہیں چلے گا تو پیروی نہیں ہوگی جب پیروی نہیں ہوگی تو پھر جہاں جہاں تأثبات اُبھارے جائیں گے وہاں وہاں لوگ اہل بیت سے بھی اپنی خدا نا خاصتہ نعوذ بللہ بوز کا اور نفرت کا اظہار کریں گے لیکن اگر انہی کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کون ہیں اہل بیت کا کلام کیا ہے اہل بیت کی وزیلت کیا ہے علی کون تھے علی کا مقام کیا تھا حسن کا مقام کیا تھا حسین کا مقام کیا تھا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کون تھی لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا چلا جائے جس کے اندر کا برطن جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ حاصل کرے گا جس کا برطن جتنا چھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی کم حاصل کرے گا اہل البیت کی فضیلتوں کے جذب کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں ایک برطن کا پاک اور ساف ہونا برطن اگر ساف ہے تو وہ محبت آئے گی وہ معرفت آئے گی دوسرا اس برطن کا بڑا ہونا برطن جتنا بڑا ہوگا معرفت اتنی عظیم ہوگی برطن جتنا چھوٹا ہوگا معرفت بھی اتنی کم ہوگی پہ آج کی بات نہیں ہے تب بھی ایسا ہی تھا خود کیا تمام صحابہ برابر تھے نہیں جب انبیاء برابر نہیں ہیں تو صحابہ کیسے برابر ہیں انبیاء برابر نہیں آئے انبیاء میں سے بھی بعض پر فضیرت حاصل ہے قرآن کی قوائی کے مطابق صحاب اکرام بھی ایسا ہی ہیں بعض صحابہ کم علم تھے بعض صحابہ زیادہ علم ہے ہر طرح کے لوگ موجود تھے لیکن اہل بیت کے بارے میں کیا گئت ہیں اہل بیت وہ ہیں جن کو کبھی گناہ نے چھوا بھی نہیں آئے چھوا بھی نہیں آئے کیوں کیسے نہیں چھوا اس لیے کہ قرآن نے گواہی دی قرآن نے کیا کہا انما حسر آئے یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ یہ ہی ہے انما کیا یرید اللہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اللہ نے کب ارادہ کیا ہے یہ کم ہجری میں دو ہجری میں دس ہجری میں بیس ہجری میں نہیں یہ جو تاریخیں ہیں یہ جو وقت ہے یہ جو زمانہ ہے یہ میرے اور آپ کے لئے ہے اللہ کے لئے نہیں اللہ زمانے سے ماورہ ہے اللہ زمانے کا پابند نہیں ہے زمانے کا خالق ہے زمانہ ہمارے لئے ہے مخلوق کے لئے اس لئے انبیاء ہوں یا اولیاء ان کا زمانے سے تعلق ہے اس لئے کہ وہ مخلوق ہیں اگرچہ مخلوق ہیں قدیمی ترین مخلوق ہوں لیکن ہے تو مخلوق ہی لہٰذا زمانے کے اندر ہیں لیکن اللہ زمانے سے باہر ہے جب اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیوزہب انکم الرجس اہل البیت ویتحر کم تطہیر تو جتنا اللہ خود قدیم اور ازلی ہے اس کا یہ ارادہ بھی اتنا ہی روزہ ازل سے جب اللہ نے نبی کریم اور ان کی آل کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے میں ان کی تطہیر کا ارادہ بھی شامل آئے لہذا ان کی تطہیر ارادی ازلی خدا سے متعلق ہے جب ان کی تطہیر ارادی ازلی خدا سے متعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں ایک بحث پڑھتے ہیں اہل سنت کے ہاں بھی آئے اور اہل تشیعیوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے اندر صوفیہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق فرمایا تو خلق کرنے سے پہلے ایک وقت ایسا تو تھا جب کچھ نہ تھا اور صرف اللہ کی ذات تھا یا نہیں چونکہ وہ ازلی ہے ازلی کا مطلب ہے جس کی ابتدا نہ ہو ابدی کا مطلب کیا ہے جس کی انتہا نہ ہو مخلوق کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے خالق کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اب وہ جو پہلی مخلوق ہے اللہ کی پہلی مخلوق وہ کون ہے اہل سنت نے بھی روایت نقل کی اور اہل تشیعوں نے بھی روایت نقل کی دونوں کی روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے الفاظ مختلف بھی ہیں تعبیرات مختلف بھی ہیں نوری اللہ نے پہلی چیز جس کی تخلیق فرمائی وہ مج محمد کا نور ہے اور اس کے بعد آگے ایک اور جملہ ہے جس کو اہل سنت نے بھی نقل کیا اور اہل تشیعوں نے بھی نقل کیا وہ کیا ہے میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں اس سے آگے مہیدین ابن عربی صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے اور اہل سنت دنیا میں بہت بڑی شخصیت ہے چھوٹی شخصیت نہیں ہے ان کی کتاب ہے ابن عربی کی اس دس جلدوں پر کتاب ہے خصوص اس کتاب میں جہاں تخلیق مخلوق کی بحث ہے وہاں پر وہ ان روایات کا اہاتہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور خلق کیا جو نور محمد آئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا علی کو خلق کیا تین حصوں میں تقسیم کیا فاطمہ کو خلق کیا چوتھے حصے میں تقسیم کیا حسن انوار قدسیہ کو خلق فرمایا اور پھر آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ خلق ہوا ان بارہ کے اشعہ اور ان بارہ کے نور سے بات ماضح ہوئی کہ اگر مرتبے اور مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اہل بیت یہ ہے اہل بیت اب ان اہل بیت کے مقابلے میں جاہل نادام لوگ عام انسانوں کو لے آتے ہیں عام انسانوں کو میں نے پہلے ارز کیا صحاب اکرام ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں لیکن لیکن ذرا سوچیں یہ وہ ہیں جن کی طہارت کی قسم اللہ نے کھائی آئے جن کی پاتھی زگی کی قسم اللہ نے کھائی آئے جن کو تمام تر نجاستوں سے پاک اللہ نے ازلی ارادے کے تحت قرار دیا ہے صحابہ کون ہے نبی کریم اکتالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرماتے ہے توجہ آپ کی نبی نہیں بنے اکتالیس سال میں اعلان فرمایا اس اعلان کے نتیجے میں جتنے بھی مشرقین تھے ان مشرقین میں سے جو بد پرست تھے حجر پرست تھے پتھر پرست تھے کوئی ان میں سے ہو سکتا آتش پرست ہو کوئی کسی اور چیز کی پرست کرتا ہو لیکن تھے سب مشرق اور شرق کیا ہے نجاست شرق کیا ہے نجاست اور مشرق کون ہوتا ہے نجس اللہ نے قرآن میں کہا مشرق نجس ہوتے ہیں تو وہ نجس لوگ جو شرق کی نجاست میں آلودہ تھے کسی نے بیس سال کی عمر میں کسی نے تیس سال کی عمر میں کسی نے چالیس سال کی عمر میں اس نجاست کو ترک کیا اور نور علوہیت نور رسالت اور نور ولایت میں داخل ہوئے پاک ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں لوگ ہیں جو ازلی طور پر پاک تھے پاک رہے اور آخر تک پاک ہیں یہ ہے اہل بیت لہذا ان کا مقابلہ نہیں بنتا مقابلہ نہیں بنتا احادیث میں بھی مقابلہ نہیں بنتا شیعہ سنی مقابلہ کرواتے ہیں لوگ لیکن اسی شیعہ سنی مقابلے میں اہل بیت اور صحابہ کو رگڑ دیتے ہیں ظلم آئے یہ ظلم آئے دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں آئے دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ان کا تقدس میں نے پہلے ارز کیا ہماری آنکھوں کا نور آئے ہمارے ماتھے کا جھومر آئے ہمارے سر کا تاج آئے چونکہ اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا ہوتا نبی کا تو اسلام پھیلتا نہیں لیکن اس کے لئے بھی شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق اس لئے یہ یاد رکھئے ایک شخص اگر ایک ہزار سال نیکیاں کرے ایک ہزار سال اور آخری دن آخری دن اللہ کا انکار کر دے نبی کا انکار کر دے تو اس کی وہ جو ساری نے کیا وہ کہاں چلی گئی شیطان ابلیس ابلیس کے بارے میں غلما نے لکھا ہے احادیث موجود ہیں چھ ہزار سال اس نے عبادت کیا کتنے چھ ہزار سال اس سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا تھا نہیں کسی انسان نے اس سے زیادہ عبادت کرنی تھی نہیں چھ ہزار سال عبادت کے بعد آخری وقت میں جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سر تسلیم خم کرو کہا خدایہ تجھے مانتا ہوں کافی ہے آدم کو کیوں مانو جیسے ہی کہا آدم کو کیوں مانو حکم آیا انکر رجیم تم راندے درگاہ ہو اب نکل جاؤ اس لیے کہ تم اب ہماری محل کے قابل نہیں رہے اللہ کا انکار کیا تھا نہیں کس کا انکار کیا تھا آدم کا یہی صورت بعد میں بھی ہے اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرے نبی کا انکار کرے وہی حال ہے جو ابلیس کا کوئی شخص اگر اللہ اور رسول کا اقرار کرے علی کی ورایت کا انکار کرے وہ بھی نکل جاتا ہے سروات بیجی محمد وعال محمد یہ جو میں نے آخری جملہ کہا اس کو کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ یہ ملنگو والا جملہ ہے تو پھر میں اس کی ذرا قرآن سے وضاحت کر دوں علی کی ولایت علی کی ولایت قرآن کی آیات کی روشنی میں فرض ہے فرض ہے ایک آیت تو وہ ہے جو آپ سب کو یاد ہے آیت اتی اللہ وات رسول وآل امر من کم اللہ کی اطاعت کیوں اس لی کہ وہ معبود ہے رسول کی اطاعت کیوں اس لی کہ وہ بے عیب ہے بے عیب ہے آیت آیت سنی آیت آیت خارج ہے اللہ کی ولایت میں نجاست نہیں ہے اللہ اس لیے اپنی ولایت میں داخل ہونے والوں کو اس ظلمت و نجاست اور تاریخ سے نکالتا ہے اور کہاں ڈالتا ہے نور میں اگلی آیت کیا ہے اگلا جملہ اور جنہوں نے کفر کیا یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا ایک ولی نہیں ہوتا ہر ایک مختلف ولی ہوتے کسی کا ولی اس کا پیٹ ہوتا ہے ایمان والوں کا ولی اللہ ہے رسول ہے لیکن جن لوگ نے انکار کیا کیا ان کا ولی کسی کا پیٹ ہے وہ بھی داغود ہے کسی کا اقتدار ہے وہ بھی داغود ہے کسی کا نسل ہے وہ بھی داغود ہے کسی کا سیاسی پاٹی ہے وہ بھی داغود ہے کسی کا حکمران Minnesota وابستگی ہر وہ رشتہ جو انسان کو اللہ کی ولایت میں داخل ہونے سے روک دے وہ تاغوت ہے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا ان کے اولیاء کیا ہیں تاغوت یہ تاغوت کیا کرتے ہیں یہ تاغوت کیا کرتے ہیں اللہ کیا کرتا تھا ظلمت سے نکالتا تھا نور میں ڈال دیتا تھا یہ تاغوت کیا کرتے ہیں یخرجونہم انہیں نکالتے ہیں کہاں سے من النور الہ الظلمات نور سے نکالتے ہیں ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں یہاں تک باضے ہوئی بات اب بتائیے یہ کافر کون ہے والذین کفروا اولیاء احمد تاغوت جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء تاغوت ہیں اور یہ تاغوت انہیں نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت میں ڈالتے ہیں یہ یہ جو کافر ہیں یہ کون سے کافر ہیں امام صادق علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ کافر کون سے ہے پوچھا آپ نے پوچھا تم بتاوے یہ کون سے کافر ہیں کہ وہی جو عام طور پر بد پرست ہیں یا کوئی اور ایسا کفر کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں تو مسکرائے 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 فرمایا تم نے آیت پر غور کیوں نہیں کیا غور کیوں نہیں کیا یہاں سے ایک نمتہ آپ کی خدمت میں ارز کروں قرآن سمجھنے کے لیے حجتِ خدا ہونا ضروری ہے اگر اہل البیت کو چھوڑ دوگے تو قرآن بھی سمجھ نہیں پاؤگے اس کی کہ قرآن اور اہل البیت دونوں ساتھ ہیں جدائی نہیں ہے ان میں تو پوچھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ وہی عام کفار ہیں جو کوئی بدپرست ہے کوئی آتش پرست ہے کوئی کچھ اور ہے تو پھر یہ بتاؤ کافر تو ظلمت میں ہوتا ہے نور میں تو نہیں ہوتا آیت کیا کہتی ہے یہ تاغود ان کو نور سے نکالتے ہیں ظلمت میں ڈالتے ہیں تو کافر کب نور میں ہوتے ہیں کہ انہیں نور سے نکال کر یہ تاغود ظلمت میں ڈالے توجہ ہے میں کیا کہہ رہا پریشان ہو گیا کہا یہ اپنا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے پھر یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ کافر تو نور میں نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ کافر نہیں ہے لیکن کافر ہو گیا ہے کافر نہیں ہے لیکن کافر ہو گیا ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا رسول کی عصادت کا اقرار کیا نور دین میں داخل ہو گئے لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی تو انکار کیا خارج ہو گئے اس لیے کہ نور میں تھے نور میں تھے ان تاغوتوں کی اطاعت کی وجہ سے ان تاغوتوں نے انہیں علی کی ولایت سے خارج کیا اور ظلمتوں میں پھینک دیا عام بد پرست نہیں آئے تو اس لیے یہ یاد رکھئے کہ ولایت کے باب میں شیعہ بڑے بڑے علماء اور اہل سنت کے معتدل بڑے بڑے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی شخص اللہ کی ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے درد تک پہنچنے کا جو رستہ ہے اس رستے پر سب سے پہلا مرحلہ علی کی ولایت کا مرحلہ ہے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا انچی آواز سے سلوات بجھیں عزیز آنے منہ علی کی ولایت اس عالم میں جتنی نعمتیں جتنی نعمتیں ان تمام نعمتوں کو آپ جمع کر کے ترازو کے پلڑے پر رکھیں علی کی ولایت کو دوسرے پلڑے پر رکھیں یہ جو پلڑا جس پر سارا عالم ہے ساتھویں آسمان تک اوپر چلا جائے گا اور علی کی ولایت کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا اس لیے کہ علی کی ولایت ہے تو سب ہے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آئے یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں اور علی کی ولایت کے لیے علی کی ولایت کے لیے سینے کو دل کو پاک ہونا چاہیے دل پاک ہوگا تو علی کی ولایت آئے گی اس لیے ہم امام صادق علیہ السلام کی روایات پڑھتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے گناہ اسیان کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے حرام کھاتا ہے غیبت کرتا ہے تحمت لگاتا ہے نامحرم کو دیکھتا ہے حرام سنتا ہے حرام دیکھتا ہے تو جب وہ یہ حرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت ولایت سے خارج ہو جاتا ہے چونکہ یہ نجازتیں ہیں یہ نجازتیں ہیں ان نجازتوں کا اس پاکیت کے ساتھ تعلق نہیں بنتا توجہ ہے میں کیا کہہوں جیسے ہی انسان اس گناہ سے نکلتا ہے واپس ولایت میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے ایک فاسق 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 ہو سکتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے چونکہ فسق کا جب ارتکاب کرتا ہے تو ارتکاب فسق کے دوران وہ ولایت سے نکل جاتا ہے لیکن جیسے ہی مرتقب ہو گیا دوہ جو ہے مثلا دیکھیں انسان شراب خانے میں چلا گیا حرام ہے جب تک شراب خانے میں ہے ولایت سے خارج آئے کیوں اس کی شراب خانے میں ولایت نہیں آئے جب تک کوئی شخص کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے نامحرم کو ولایت سے خارج ہو گیا جب تک انسان جھوٹ بول رہا ہے ولایت سے خارج ہو گیا جب تک انسان حرام سن رہا ہے ولایت سے خارج ہو گیا لیکن جیسے یہ عمل گناہ کا ختم ہوا وہ دوبارہ ولایت میں داخل ہو گیا چونکہ جہاں پر نجاست نہیں ہے وہاں پر ولایت ہے لیکن لیکن جب انسان ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے دل کی ذرفیت اس کا برطن چھوٹا ہو جاتا ہے اس کی نورانیت کم ہو جاتی ہے نور یہ جو بلو ہے یہ بھی نور ہے اور وہ جو کیمرے کے اوپر بلو ہے وہ بھی نور ہے لیکن اس کے نور اور اس کے نور میں فرق ہے یا نہیں ہے سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے ستارہ بھی نور ہے فرق ہے یا نہیں یہی انسانوں کے درمیان بھی ہے جس کا دل جتنا پاک تر ہوگا وہ اتنا علی کی نورانیت سے زیادہ نورانی ہوگا علی کی ولایت میں زیادہ نورانی ہوگا جو جتنا فاسق ہوگا گناہگار ہوگا گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ نور مدھم پڑتی چلی جائے گی اور کم ہوتی چلی جائے گی نورانیت کم ہوگی روشنی کم ہوگی پاکی زگی کم ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگی جب تک علی سے کٹ نہ جائے اور اللہ وہ دن نہ لائے کہ کوئی شخص علی سے کٹ جائے گا علی کی ولایت سب سے عظیم دولت آئے سب سے عظیم امام سادق رسلا تو اسلام مدینہ میں تھے ایک جوان ایک جوان اراق سے سفر کر کے آیا مدینہ آیا ختمت میں سلام کیا سارا دن بیٹھا رہا امام نے اس سے حال احوال پوچھا اس نے بتایا آخر میں امام نے پوچھا کہ تم اراق سے آ رہے ہو کبھی کربلا گئے ہو توجہ ہے آپ کی کہا کبھی کربلا گئے ہو کہا یا اپنا رسول اللہ بڑا جی چاہتا ہے لیکن مشکلات میں ہوں کیوں اس لیے کہ کربلا تو جانا چاہتا ہوں لیکن رستے میں نواسب ہیں اور ان نواسب کی وجہ سے میری جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے تو فرمایا پھر کیا کرتے ہو امام حسین سے کیسے اپنا رشتہ برقرار رکھتے ہو کہا کہ یا اپنا رسول اللہ کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں رخ کر کے کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہا اگر ایسا ہے تو پھر یقین کرو تم حسینی ہو اور علمی ہو اس لیے کہ یہ جو تم ایک جملہ کہتے ہو ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین تو اللہ اس ایک جملے کے عوض تمہیں ایک قبول شدہ حج کا ثوابتہ فرماتا ہے سلوات و جیبر محمد و عالی محمد اس کی وجہ جب وہ نکلنے نگا تو عز کیا یا ابنا رسول اللہ میں بہت فقیر ہوں بہت غریب ہوں بہت مشکل میں ہوں میرے یہ دعا فرمائیے جیسے یہ کہا امام نے پلٹ کر دیکھا اور کہا نہیں تم غریب نہیں ہو تم فقیر نہیں ہو کہا یہ ابنا رسول اللہ دبر کا حال مردہ جانتا ہے گھر میں فاقع ہوں تو میں کیسے کہوں کہ میں سیٹ ہوں امیر ہوں فرمایا میں ایک سوال پوچھوں عز کیا جی فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ اس وقت جتنا بھی دنیا میں دولت ہے وہ ساری تمہیں دے دیتے ہیں تم علی کی ولایت چھوڑ دو علی کی ولایت چھوڑ دو ساری دنیا کی دولت دے لو کیا کرو گے ایک دفعہ دنگ رہ گیا سوچنے لگ گیا کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد عز کیا یا ابنا رسول اللہ ساری دنیا کی دولت چھوڑ دوں گا علی کی ولایت نہیں چھوڑ دوں گا فرمایا اس کا مطلب ہے تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو یہ جو علی کی ولایت ہے اس کے لیے قربانی دنی پڑتی ہے یہ یاد رکھیں آج جتنی بھی مشکلات ہیں ہونی نہیں چاہیے لیکن ان مشکلات سے علی والا نہیں گھبراتا ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے ہر قربانی دیتا ہے لیکن علی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتا حسین سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ایک قدم ازاداری سے پیچھے نہیں ہٹتا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہی حلالیت کی علامت بھی ہے اور یہی علی کی ولایت کے اندر داخل ہونے کی نشانی بھی ہے یہ یاد رکھیں عزیز آنے منہ عزیز آنے منہ یہ ایام میں نے بڑی باتیں کرنی تھی لیکن تائم نہیں تھا اسی کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو چیدہ چیدہ چند باتیں سنا دوں عزیز آنے منہ یہ جو احلالبیت کی محبت ہے نا یہ بڑی عجیب محبت بہت عجیب محبت ہمارا کوئی مرتا ہے عزیز ترین فرد جوان بیٹا مر جائے تو کتنی دیر ہم روتے ہیں ایک دن دو دن اس کے بعد غم رہتا ہے رونا خوش ہو جاتا ہے آنکھیں خوش ہو جاتا ہے دو دن چار دن ہفتہ دس دن مہینہ سال گزر گیا اور اس کے بعد آنکھیں خوش ہو گئیں وہ غم بھی ختم ہو گیا روٹین کی لائف سرو ہو گئی یہ احلالبیت کا اور حسین ابن علی کا غم کیسا غم ہے چودہ سو سال گزر گئے ہم نے وہ مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن آج بھی جب حسین کی مظلومیت بیان ہونے لگتی ہے تو ہماری پوری ہستی پورا وجود تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بلک بلک کر رونے لگتے ہیں کونسی وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں علی اور آلِ علی کے ساتھ روحیں جڑی ہوئی ہیں یہ امام باقر علیہ السلام تو اسلام کی شہادت کا دن تھا آگے آنے والے ایام میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ایام ہیں اس کے بعد پھر محرم کے ایام ہیں سارا سال ہمیں اپنے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ان اہل البیت کے غموں کی صورت میں ہمارے لیے ایک اکسیر اور آبِ حیات پیدا کیا ہے کہ جب ان کے غموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں نئی زندگی ملتیا ہے قدورتوں سے نکل آتے ہیں نجاستوں سے نکل آتے ہیں عشقوں کے ذریعے سے اپنے اندر کی ساری کساوتیں ہم نکال دیتے ہیں دوبارہ جڑ جاتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ حضرت مسلم نے عقیل کی جب شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کو رستے میں خبر ملی رستے میں عجیب منظر تھا جب خبر ملی تو حضرت مسلم کی بیٹی امام حسین کے خافلے میں تھی بلائی آپ جب وہ قریب آئی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگے جب سہلانے لگے تو بچی نے یوں سر بلند کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ تایہ جان کیا بات ہے آج آپ اس طرح سے میرے سر کو سہلا رہے ہیں جس طرح سے یتیم بچوں کے سروں کو سہلایا جاتا ہے جس طرح سے یتیم بچوں کے سروں کو سہلایا جاتا ہے چونکہ ٹائم کم ہے دو جملے صرف لیکن جب ہم کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا میں عجیب منظر آئے عجیب منظر آئے یہ بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو نقل کیا ہے ان میں ایک حمید پہ مسلم ہے وہ بنت حسین حضرت سکینہ بنت حسین کا واقعہ نقل کرتا ہے کہتا ہے جب سارے خیمیں جل اٹھے تو اس کے بعد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی خواتین بھی واہ حسینہ کہتے ہوئے خیموں سے باہر نکل کر سہرہ میں بکر گئیں اور ہر ایک کے لب پر واہ حسینہ تھا اور آنکھوں سے عشق روان تھے اس عالم میں میں نے چھوٹی سی بچی کو دیکھا میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بچی رو رہی ہے کوئی اس کے دامن کی آگ بجانے والا نہیں ہے میں بھاگا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجا سکوں جب بچی نے مجھے اپنے قریب آتے دیکھا در گئی بھاگنے لگی میں آگے سے آیا بچی کو رو گا چیپ نگاہوں سے دیکھا گویا پوچھ رہی ہو کہ اب تک کربلا میں جتنے لوگ ہم نے دیکھے وہ مارنے والے تھے وہ لوٹنے والے تھے وہ تمانچے مار رہے تھے وہ آگ لگا رہے تھے تم پہلے شخص ہو جو آگ بجا رہے ہو حمید کہتا ہے کہ میں نے جب اس بچی کی مظلومیت دیکھی تو میرا دل ٹھوٹا میں نے کہا بیٹی تمہارے سر اور کندے زخمیاں ہیں تمہارے تمہارے کان کی لوگ بھٹی ہوئی ہے اور خون دس رہا ہے تم ہو کون کہا نہیں پہچانا میرے کہا نہیں کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں حسین کے سینے پر سونے والی وہ بیٹی جس سے حسین کو عشق تھا آج اس آدم میں آدم مظلومیت پہ اکیلی کڑھی آئے پوچھا بیٹی اگر تم حسین ابن حلی کی بیٹی ہو تو تمہارے کندوں کو کیا ہوا سر کو کیا ہوا کہ ان ظالموں نے جب ہمارے مکنے چھیننے چاہے تو ان اپنے نیزے کی انیاں استعمال کی اور ہمارے جسم زخمی ہو گئے میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لوگ کیوں پھٹی ہوئی ہے کہا ظالموں نے میرے کان میں میرے بابا کی دی ہوئی بالیاں اس زور سے کھینچیں کہ کان کی لوگ پھٹ گئی اور خون دس نے لگا میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخصار سیاہ ہے تو ان سیاہ رخصاروں کو کیوں سیاہ ہونا پڑا کیا کہا کہا تمہیں نہیں معلوم ان ظالموں نے جب ہمارے اموال چھیننے چاہے اور ہم نے مضاہمت کی تو انہوں نے اتنے تمانچے مارے ہیں اتنے تمانچے مارے ہیں کہ رخصار سیاہ ہو گئے میں نے کہا بیٹی بہت مظلومہ ہو ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں کیا مدد کروں ایک جملہ کہا ایک جملہ کہا لیکن یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے پانی کو آگ لگاتے انسان کا دل جل کر کباب ہو جائے کیا جملہ کہا کہا لگتا ہے نیک انسان ہو لگتا ہے دل سے ہم مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہو اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو ذرا بتا دو نجف کا رستہ کس طرف ہے مدد کرنا چاہتے ہو